تیلنگانہ کے آئی ٹی اور سنت کے وزیر کیٹی راما راؤ جو کیٹی آر کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے جب تیلنگانہ کے سنگا ریڈی میں آزان سنی تو اپنے عوامی خطاب کو درمیان میں ہی روک دیا وہ تیلنگانہ اسمبلی انتقابات کی انتقابی مہم کے حصے کے طور پر جلسے عام سے کتاب کر رہے تھے خطاب کے دوران انہوں نے کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ قومی پارٹی کو متعدد ووڈ ڈالنے کے بعد بھی مسلمان غریب ہیں ریاست میں پرامن ماحول کو برقرار رکھنے کا وعدہ کرتے ہوئے کیٹی آر نے ذکر کیا کہ پچھلے نو سالوں میں ریاست میں گنگا جمنا تہذیب کا غلبہ رہا ہے انہوں نے تیلنگانہ میں اقلیتوں کے بجٹ کا موازنہ اتر پردیش کے بجٹ سے کیا جہاں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے یو پی میں اقلیتوں کے لیے بجٹ سترہ سو کروڑ روپے ہے جبکہ تیلنگانہ میں مسلمانوں کی نسبتاں کم تعداد کے باوجود یہ باویس سو کروڑ روپے ہے انہوں نے ٹیمریس اسکول شادی مبارک سکیم اور تیلنگانہ میں کیسی آر کی زیر قیادت حکومت کے ذریعے انجام دی گئی دیگر فلاحی سرگرمیوں پر بھی روشنی ڈالی تیلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شکھر راو کے قلاف راہل گاندی اور وزیر آزم نرندر موڈی کے الزامات کے پیچھے وجوہات بتاتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ تیلنگانہ میں انتقابات جیتنے کے بعد بی آر ایس مہاراشترہ کرناٹک اور دیگر ریاستوں میں کانگریس اور بی جے پی کو سخت مقابلہ دے گی دروسلم بینک ریاست تیلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر مارڈن بینکنگ سہولیت دستیام ہے